خوشہ مدید ناظرین بینٹین نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے بتاریخ ستہ ویس ڈیسمبر کو روینڈرہ بھارتی سیف آباد حیدر آباد میں اردو کانفرنس کا انعخاذ عمل میں لائے گیا جہاں دلنگانہ ہی نہیں بلکہ نظام آباد نیرمل بھونگیر کارناٹا کا اور دگر کئی مخامہ سے لوگوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی آئیے جاندے اس خصوص میں مزید تفصیلات پیشے ہمارے نمائندے ریپورٹر آصف کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کے مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں شیئر کریں میں آڈیٹوریم کو پچھا تو آڈیٹوریم آلرڈی وہ کوئی صاحب کے آسپا دیا گئے تو مارچ 31 تک بھوٹنگ ہے گئے تو وہ نہیں مل سکا تو مجبوراً مل بھولا بھئی اب وہ پرانے شہر والے نئے شہر والے تین برس سے بلکہ پانچ برس سے میر سے یہ مطالبہ کرتے رہے بھئی پرانے شہر میں آپ بیس برس سکتے ہیں جنزی میں تحافظ اردو یہ چھبیس برس اس کی عمر ہو گئی ہے اور چھبیس برس سے اردو کی ترخیت ترویش تحافظ کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے الحمدللہ کئی ایسے چیز جو ہماری نمائندگی پر اردو ٹیچرز کے اپائنٹمنٹ بھی ہوئے اور نائنٹی سے ون میں اردو ٹیچرز کے اپائنٹمنٹ ہوئے اس وقت کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہم کو کئی نشب و فراز سے گزرنا پڑا اب اہم ترین مسئلہ یہ سلکتہ مسئلہ دوستو بھدرگو یہ ہے کہ وہاں پر جہاں پر ڈائریکٹڈ اسکول ایجوگیشن ہے اردو کا اسپیشل آفیسر کا پوسٹ سینکشن پوسٹ ہے مگر ویکنٹ ہے مہترامہ ڈاکٹر غوثیہ سلطانہ چار سال پہلے ریٹائرڈ ہو گئے لیکن وہاں پر ابھی تک اس کا فلپ نے کرے اسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ بورڈ میں سپیشل آفیسر تھے بیفرگیشن جیسا ہوا دوہزار چودہ میں تنظیم جدید ہوئی تلنگانہ کی اس وقت آندھرا پردیش کو وہ پوسٹ ہمارا چلے گیا کوئی ہماری ریاستی حکومت وہ پوسٹ کو نہیں رکھا سکی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پوسٹ جس طریقے سے اسپیشل آفیسر انٹرمیڈیٹ بورڈ کا اسپیشل آفیسر اردو انٹرمیڈیٹ کا بورڈ کو فلپ کرنا ہے اور ڈائریکٹیٹ اسکول ایڈوکیشن میں اسپیشل آفیسر اسی طریقے سے ہائیر ایڈوکیشن میں کالیجیٹ کالیجیٹ ایڈوکیشن جس کو کہا جاتا ہے وہاں تو بارہ برس سے وہ پوسٹ سینکشن پوسٹ مخلوع ہے تو دوست گورنمنٹ سے میرا ایک مطالبہ ہے ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ یہ پوسٹوں کو فلپ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے ایک پوسٹ ذرا اسپیشل آفیسر کا پوسٹ انٹرمیڈیٹ کا پوسٹ کیابنیٹ میں وہ رکھ کے کرنا پڑتا جبکہ ڈائریکٹ ایسکول ایڈوکیشن کا تو پوسٹ سینکشن پوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں البتہ انٹرمیڈیٹ بورٹ کا پوسٹ کرنے کی ضرورت ہے یا آندھا پردیش سے ادھر لالینا یا کیابنیٹ کی میٹنگ میں یہ رکھ کے مخلوع جائدہ کرنے پوسٹ کو فلپ کیا جائے اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے ایک ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے کہ اردو کے ٹیچرز جس طرح آپریشن بلوک بورٹ کے تحت ون اس ٹو ٹو جس طریقہ سے ستیتر فور سیفنٹی ٹیو جیو نکلا تھا اسی طریقہ سے ٹیچرز کے اردو ٹیچرز کے اپائنمنٹ تخریرات کو خاص کر کے آپ دیکھئے کئی ایسے جائزاد ہیں جہاں پر وہاں پر اسی اسٹی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا آپ اردو کے ٹیچرز کے اندر آپریشن اسی اسٹی کا جو ہیدر بات اردو کانفرنس پارٹسپیٹ شاہو کچھ دی چلا پارٹسپیٹ جنو کا اسٹی dude دی گ لگ اسٹی دی 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 وزن اندر cup خل ڈی او ٹ чуд موسیقی میں سید محمد عویز خادری بھونگیر سے آج کے اس اجلاس میں شرکت کے لئے آیا ہوں میں جناب عارف الدین صاحب جو تنظیم تحفظ اردو کے تحت کام کر رہے ہیں ان کا ہم لوگ شکر گزار رہے ہیں کہ وہ آج کے اس نامساد دور میں اردو کے کام کو لے کر آگے پڑھ رہے ہیں آج ان جیسے مجاہدین کی ہم کو ضرورت ہے یہ آج کا جو اجلاس ہے یہ آج کا اجلاس کافی دیر پا ثابت ہوگا دیر رس ثابت ہوگا اردو کی ترخی کے لئے انہوں نے اردو کے ہر جگہ اردو لکھانے کے لئے انہوں نے اپنی جان کی بازی بھی لگائی کئی جگہ پر ان پر الگ طریقے سے ان کے اوپر نعرے کسے گئے تھے میں بھی ایک بار ساتھ تھا ان کے ساتھ تو ان کو بھی کافی ستایا بھی گیا لیکن وہ مرد مجاہد ہیں جو اردو کا کام کرتے ہی جا رہے ہیں آج ہماری خوم سے یہ گزارش ہے کہ اردو کو آگے لے کے بڑھیں اردو ہی میں ہماری ترخی ہے اردو کا کام ہمارے حساب سے ہم جو سوچتے ہیں کہ اردو کا کام دین کا کام ہے اگر اردو آئے گی تو دین بھی سمجھ میں آئے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان ایک نوکری نہیں دلانے والی زبان ہے جابلے زبان ہے یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی کو دور کیا جائے گا کیونکہ آج ریاستی حکومت بھی اردو کے لئے کافی پر امی طریقے سے کام کر رہی ہے میں جناب عارف الدین صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ایسے حالات میں یہ دو روزہ کانفرنس بلائی ہے شکریہ خدا آپ جناب عارف الدین صاحب اردو کانفرنس جو منخط کر رہے ہیں جو اردو کے کاس کے لئے اردو کی ترخی کے لئے اور اردو کے فروغ کے لئے ہمیں چاہیے کہ اردو کی ترخی کے لئے کام کریں اور اپنے جتنے بھی اردو داں ہیں اپنے اپنے بچوں کو اپنے اردو منہ میں شریک کروائیں اور جتنے بھی مقلوع جائدادیں ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جل اس میں زیادادوں کو پور کیا جائے بہت دیری نخواہش یہ ہے کہ جس طرح جس طرح پہلے عارف الدین صاحب نے ذکر کیا تھا سنگل براغ بڑو سکیم کے تحت اور فور سیونٹی ٹو جیو کے تحت جو مائناٹی کے لئے جو سٹنٹ کی جاتی ہے اس کے حساب سے کم از کم پرائمری سکول میں پانچ اسازہ سبجٹ وائز اپائنٹ کیے جائیں تاکہ اردو کی ترخی ہو اور پیرنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اردو منہ میں شریک کریں اور اردو کی ترخی کے لئے یہ کانفرنس منخط کی گئی ہے میں یہ کہتے ہوئے رخصت لیتا ہوں اللہ حافظ یہی کہ کچھ دیر پہلے میں نے ارز کیا کہ اردو کی مخلوعہ جادہ ہے وہ پور کیا جائے اور دیری نخواہش یہی ہے کہ جتنے بھی اپائنمنٹ ہوئے اپائنمنٹ کیے جائیں بہت ساری جائدہیں مخلوعہ ہیں اور جل سے جل ڈی ای سی منخط کیا جائے اور ریکروپمنٹ کیا جائے پرموشنز دیے جائیں جو پرموشن دیں گے تو جائدہیں مخلوعہ ہوں گی ساتھی ریکروپمنٹ میں آسانی ہوگی یہ کھائیتے ہوئے میں رخصت لیتا ہوں اللہ حافظ حاصلہ میرمل سے میں یہاں پہ شرکت کے لئے آیا ہوں اور یہ رحمدرہ بھارتی کا یہ جو حال ہے جو آج اپنی تنگ دامنی کا جو شکوا کر رہا ہے تو اس سے یہ بات آیا ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے کہ اردو ابھی زندہ ہیں اور اردو کاس کے لئے کام کرنے والے تنظیم تحفظ اردو کے ہمارے بہتی خابل عارف صاحب کا میں بہتی ستائش کرتا ہوں کہ وہ ایسے اجلاس کا انعخاط کر رہے ہیں اور اردو دا تبخہ جو ایک دوسروں سے یہاں پہ مشاورتی اجلاس کرتے ہوئے آگے کے لئے لاہی عمل اردو کے کاس کے لئے لاہی عمل یہاں پہ کیا رہے گا لاہی عمل اس کا تیہ ہو رہا ہے اور اردو کاس کے لئے یہاں پہ کے لئے اور خاص طور پہ اردو جو مدارس ہیں اس میں جو طلبہ اور ٹیچر اساتحزہ کا جو تناسوب ہے وہ بھی بڑھانے کے لئے کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو یہاں پہ ابھی جو اردو جو پوسٹ ہیں اردو اسکول کے اس پہ بھی یہاں جو تخریرات نہیں ہو رہے ہیں جیسا کہ عارف صاحب ابھی اس سے پہلے مجھ سے خبل جو اظہار کرے ہیں آپ کے سامنے کہ جو روستر جو پائنٹ کی بنیس کے باس جو پوسٹوں جو روک دے رہے ہیں اس کو بھی سمجھئے کہ جو جرنل کیاڈگری میں اس کو بتاتے ہوئے اس کو بھی پور کیا جائے تو یہ جو مدارس کی جو حالت ہے وہ بہتر رہے گی بزیدیں چند اللہ شکریہ زیلہ پریشاد ہے اس کو تانور زیلہ نیرمل یہ آج کی جو جو کانفیس مناخیت کی گئی ہے یہ اردو کے لیے اردو کی ترخی کے لیے بہت اہم تھی ایک سنگمیل ثابت ہوگی ہم سب لوگ جو شرکاں ہیں یہ سب عارف صاحب کو جو نئے اس زمن میں مبارک بات دیتے ہیں اور یہ احساس ہمارا ہے کہ ہم سب لوگ گراس روٹ پہ اور اس کو اپنے اسکولز کی سطح پہ کام کرنے والے تمام آسات ادا اس میں جھٹ ہو کر جو ہے اردو کی ترخی کیلئے کام کریں گے نیا سنجیدی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں یہ اردو سے جو ہے وہ آشنا ناشنا نہیں رہیں گی وہ آشنا ہوگی اور جب تک ہم زبان کو اپنے خلب سے لگا بھاشا پانڈیت پریشت کا میں میں ویس پریسیڈنڈ ہوں اس اس پروگرام کے لیے میں جناب تنظیم کے اردو تنظیم کے عارف الدین صاحب کو مبارک بات کے پیش کرتا ہوں اور ان حالات میں جہاں پر اردو کو ہر طرف سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی کوشش کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور یہاں پر موجود تمام اساتذہ سے یہ خواہش کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے مدارس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو اردو میڈیم میں شریک کروائیں ان کی اچھی تربیت کریں ان کو اچھے سچے تعلیم دیں میں آپ تمام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حد تک یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے حد تک جو ہے نا جتنی ہو سکتی کوشش کریں شکریہ ستیش نگر سکتی سکتی موسیقی